اسلام علیکم ویئرز ویئرز میرے چینل کا نام ہے ایزی سلائک کٹائی اینڈ ٹیپس ویئرز آپ میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کریں کیونکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو فوراں ملے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں آج میں آپ کو ایک ٹیپ بتا رہی ہوں آپ لوگ جب بھی اپنی کوئی شرٹ سٹیچ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں اس میں سے کچھ بھی پیسیس بچ جاتے ہیں جیسے یہ میں نے ایک نیٹ کی شرٹ سٹیچ کی تھی اس میں سے یہ میرا ایک ایک ایکسٹرا سا چھوٹا سا پیس وہ بچ گیا تھا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس پیسیس کو میں کیسے استعمال ملا سکتی ہوں اس کو بھی میں ضائع نہیں ہونے دوں گی اس طرح سے اگر میں اس پیس کو استعمال کروں تو یہ کچھ بھی نہیں بنتا ہے نہ تو یہ کسی بچے کی شرٹ بن رہی ہے نہ یہ کسی چیز پر استعمال ہو رہا ہے تو میں اس کا کچھ اور استعمال بتاتی ہوں آپ کو یہ جو پیسیس پورے رہ گئے ہیں کچھ تو کٹ 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 ہو گئے ہیں میں آپ کو بتاتوں بتاؤں کہ یہ میں نے یوں کاٹا اگر آپ کی شیفون پر بھی ہیں نیٹ پر نہیں ہیں کوئی بھی کڑھائی ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو کاٹ لیں اس کپڑے کو ضائع نہ ہونے دیں آپ اس کو یوں کاٹیں نیٹ کا ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو کاٹ لیں تو اس کے دھاگے نہیں نکلتے ہیں یہ تو کہیں بھی یوز ہو جاتی ہے یہ بالکل ایسے لگے گا جیسے یہ آپ نے خود ہی کڑھائی کروایا ہے اس طرح کہ آپ اس کے باقی کے بھی پیسیز نکال لیں کچھ پیسیز میں نے کاٹے بھی ہیں جتنے بھی اس میں سے ساف ساف پیسیز نکالتے ہیں وہ ہم لوگ کاٹ لیں گے کاٹنے کے بعد اب اس کا استعمال یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کسی شرٹ پر اپنی آپ کسی شرٹ پر لگا لیں پروزر پر لگا لیں بچوں کے فروکس پر لگا لیں یہ ایزی لیس مشین کے ساتھ لگ جاتے ہیں اگر شیفون ہے تو شیفون کا آپ یہ حصہ جو ہوتا ہے کٹنگ کا وہ تھوڑا سا فالتو تھوڑا سا زیادہ میرا مقصد ہے کہ تھوڑا سا اس کو زیادہ کاٹیں اور بعد میں اس کو فولڈ کر لیں ہلکا سا پانی لگائیں پانی لگانے کے بعد اگر شیفون پر ہے تو اس کو آپ فولڈ کر لیں تاکہ اس کے دھاگے نہ نکلیں یہ ایک بچی کی چھوٹی سی شرٹ ہے اب اس پر ہم اگر یہ لگائیں اس کو سمپل میں مشین کے ساتھ سٹیچ کروں گی یوں لگا دوں گی آپ اپنے پروزر پر لگا لیں یوں یہاں ایسے آپ اپنی کمیز کے گھیرے پر لگا لیں آپ یہ ایک سمپل شرٹ ہوگی تو وہ اتنی خوبصورت اور نائس لگے گی کہ آپ کے پاس اگر کوئی کٹنگ ہے تو آپ جلدی سے آئے دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا گھر پر پڑا ہوا ہے اس میں سے آپ کٹنگ کریں اور اس کو ضرور ٹرائی کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب بھی کریں